موسیقی حدیث مبارکہ میں بنی اسرائیل کی تین آدمیوں کا واقعہ منقول ہے ایک سفر کے دوران سخ بارش ہونے لگے تو بچنے کے لئے غار کے اندر چپ گئے اللہ تعالیٰ کی شان دے گے توفانی بارش کی وجہ سے ایک بڑی چٹان گر گئے غار کے موپر آ پڑی چٹان اتنی بڑی تھی کہ یہ تینوں مل کر زور لگاتے تو بھی نہ ہلا سکے باہر نکلنے کا راستہ بلکل نہیں تھا تینوں کو موت سامنے کڑی مسکراتی نظر آئی اس پریشانی غم اور خوف کی حالت میں تینوں نے فیصلہ کیا کہ اپنی اپنی زندگی کے کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے نجات کی دعا مانگے ایک نے کہا میں نے ماں باپ کی بہت خدمت کی میں بکریوں کے دودھ پہلے ماں کو پیش کرتا بعد میں سویا کرتا تھا ایک رات جب میں دودھ لے کر حاضر ہوا تو میری والدہ سو چکی تھی میں نے جکانہ مناسب نہ سمجھا اور دودھ ہاتھ میں لے کر کڑا انتظار کرتا رہا صبح کا وقت ہو گیا اے اللہ میرے اس عمل کو قبول کر کے ہمیں نجات عطا فرما چٹان ایک تہائی سرک گئی تاہم ابھی نکلنے کا راستہ نہ بناتا دوسری نے کہا اے اللہ میں اپنی برپور جوانی کے عمر میں اپنی خوبصورت کزن پر عاشق تھا میں نے اسے پسلانے کے لئے کئی اہلے بہانے کی مگر وہ تقیہ نقیہ پاک صاف رہی اور میرے جال میں نپنسی ایک ملطبہ تنگ دستی کی حالت میں مجبور ہو کر وہ مجھ سے قرض لینے آئے میں نے اسے اس شرط پر پیسے دینے کا وعدہ کیا کہ وہ میری خواہش پوری کرے مرتی کیا نہ کر دی اس نے حامی بر لی جب میں جمعہ کیلئے اس سے قریب آیا تو اس نے کہا اللہ سے ڈر اور اس مہر کو نہ توڑ اس الفاظ مجھ پر بجدی بن کر گرے مجھ پر اللہ تعالی کا خوف تاری ہو گیا میں نے اسے پیسی بھی دی دی اور برائی بھی نہ کی اے اللہ اگر یہ میرا عمل آپ کے ہام مقبول ہے تو ہمیں اس مسیبت سے نجات عطا فرما دیں چٹان دوسری تہائی بھی سرک گئی پھر بھی نکلنے کا راستہ نہ بنا تیسری نے کہا اے اللہ میرا ایک مزدور مزدوری لے بغیر کسی وجہ سے ناراض ہو کر چلے گیا میں نے اس کے پیسوں سے بکری خریدے وقت گزرنے کے ساتھ وہ پھر برپور ریوڈ بن گیا کافی مدت کے بعد وہ اپنی مزدوری لینے آیا پورا ریوڈ اسے پیش کر دیا اے اللہ اگر میرے یہ عمل آپ کے ہام مقبول ہے تو ہمیں اس مسیبت سے نجات عطا فرما چٹان مزید ہٹ گئی اور تینوں دوست غار سے باہر نکل آئے اس وقت سے ہمارے عنوان سے متعلق دوسری آدمی کا عمل ہے جس نے خوف خدا کی وجہ سے ایک گناہ کو چھوڑا اور اس کا عمل اللہ تعالی کے ہام مقبول ہوا اس سے سبق ملا کہ پر دامن انسان اللہ تعالی کا مقبول بندہ ہوتا ہے اللہ تعالی اس کو دنیا کے غموں سے بھی بچاتے ہیں اور قدم قدم پر اس کی پشت پناہی بھی فرما ہے